نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن بھی جاری جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امی جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونچن سے خطاب بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوش ڈال دیا گیا ہمارے دورے حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پولیسیوں کا بوش غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف سات لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی انتخابی مہم کا دوران میڈیا سے گفتگو سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاو پولیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی ارب روپے لٹا دیے گئے توانائی کے شعبے میں نو ارب روپے واجب الاداہ ہیں سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کا مختلف محقوق اجراز سے خطاب لاغت کم فائدہ زیادہ پنجاب حکومت کا نیا سلوگن سبسیڈی کی رقم میں کمی کر کے ترقیاتی منصوبے جاری رکھنے کی ہدایت سابق حکومت کے دس فیصد کام مکمل کرنے والے منصوبے جاری رکھنے کا حکم وزیر خزانہ پنجاب کی ضربراہی میں ہونے والے اجراز میں اہم فیصلے سپریم کورٹ کے احکامات زیر زمین پانی نکال کر بوتنوں میں فروخت کرنے کا معاملہ ایم ڈی واسا سے بوتل انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کی ملاقات ملاقات میں پیپسی کوکا کولا اور نیسلے کے نمائندوں کی شرکت زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے بہتر حل نکالنے پر تباعت لائے خیال پرائیمری اور میڈل کے امتحانات کی تیاری متاثر ہونے کا خدشہ تین ماہ سے پنجاب ایجزیمنیشن کمیشن کو باقاعدہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر نہ مل سکا انتظامی امور ٹھپ ہو گئے امتحان میں چوبیس لاکھ بچے شریک ہوتے ہیں محکمہ صحت کے ملازمین کا خود برا حال موبائل ہیلتھ یونٹ کی ملازمین تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین کا چیف جسس آف پاکستان کو خط تنخواہوں کی فراہمی کے لیے ہدایت کی اپیل کر دی ہسپتالوں میں لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ تھم نہ سکا جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی میں مریض کی لواہکین اور وارڈ بوائے بے جھگڑا ہو گیا ایک سے زائد اٹینڈنٹ باہر نکالنے پر لواہکین نے وارڈ بوائے کی درگت بنا ڈالی سبائی وزیر میاں سلم اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جنوز کے روٹ کا دورہ جنوز کے روٹ پر صفائی ستھرائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جنوز کے منتظمین سے بھی ملاقات ہوئی ڈیپٹری کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولیس ری فارمز کمیشن تشکین دے دیا سابق آئی جی خیبر پختون خواہ ناصر خان دورانی کمیشن کے سربراہ مقرر محکمہ داخلہ پنجاب نے تائناتی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے لیے گاڑیاں بھی ہوں گی سپیشل ڈی آئی جی ایس پی ایو نے اسی ڈبن کیبل گاڑیاں مانگ لی نئی گاڑیاں ایس پی ایو نئی بٹالین کے پٹرولنگ کے لیے استعمال ہوں گے برطانوی وزیر داخلہ اور ہائی کمیشنر کا پنجاب فورانزک سائنس اجنسی کا دورہ ڈی جی فورانزک لیب کی مہمانوں کو بریفنگ تربیتی پروگراموں سمیت دیگر امور پر بھی تباتلہ خیال برطانوی ہوم سیکیٹری کو شیلڈ پیش کی گئی ڈی ایس ریلوے محمد سفیان سرپراس کا اچانک ریلوے سٹیشن کا دورہ ریلوے سٹیشن پر جاری ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن کی انتخابی مہم سندر ٹریڈ اینڈریسٹری اسسوسییشن کا پیاب فاؤنڈرز آلائنس کی ہمایت کا ایران سدر لاہور چیمبر آف کومرس تاہیر جاوید ملک کہتے ہیں پیاب فاؤنڈر آلائنس ایک بار پھر کامیاب ہوگی تاجر برادری کی فلاہو بہبوت کا کام جاری رہے گا